اس ڈاکٹر نے ایک ڈیوائس بنایا ہے جو بے زبانوں کو آواز دے سکتا ہے اور اس کی قیمت جان کر آپ چونک جاؤگے اور کیا ہوگا اگر آپ کو پتا چلے کہ رولز روئیس کمپنی کار کے ساتھ ساتھ اب شہد یعنی کی ہنی بھی بنا رہی ہے اور مکہش امبالی کو جیو کمپنی شروع کرنے کا ایڈیا کہاں سے آیا جاننے کے لیے بنے رہی ہے اس ویڈیو کے ساتھ سو چلیے شروع کرتے ہیں نمبر فورٹین کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک اپ ڈیٹ کے انصار اب آپ پب جی میں دنیا کا سب سے امیر آدمی ایلون مسکی کمپنی ٹیسلا کی کار فیکٹری میں جا کر کوئی بھی اچھی کار بنا کر چلا سکتے ہیں نمبر تھٹین آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ فیس بوک کے لوگوں میں کیول بلو اور وائٹ کلر ہی کیوں ہے کیونکہ فیس بوک کے مالک مارک زکبہ کو کلر بلائنڈنیس ہے جس کے چلتے وہ بلو اور وائٹ کلر کے علاوہ اور کوئی بھی کلر دیکھ نہیں سکتے نمبر ٹوال آپ کمنٹ کر کے سچ سچ بتانا کہ آپ کو کس عمر میں پتا چلا کہ نیوز بیپر کا مطلب نورت ایسٹ ویسٹ ساؤت پاسٹ اینڈ پریزنٹ ایوٹس رپورٹس ہوتا ہے نمبر ٹیلیون کیا آپ کو پتا ہے کہ نوروے دنیا کا ایک اکیلہ ایسا دیش ہے جہاں اگر کسی انسان کی نوکری چلی جاتی ہے تو سرکار اسے تب تک سیلری دیتی ہے جب تک اسے دوسری جوب نہ مل جائے نمبر ٹین ٹی ٹوالٹی ورڈ کپ دو ہزار اکیس میں سکوٹلینڈ کی جرسی کو سب سے زیادہ پسند کیا گیا تھا لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ اس جرسی کو صرف بارہ سال کی ایک لڑکی رمیقہ ڈاؤنی نے ڈیزائن کیا ہے ٹیم کی جرسی کے لیے کئی جگہوں سے ڈیزائن مانگ آئے گئے تھے لیکن اس لڑکی کا ڈیزائن سب سے زیادہ پسند کیا گیا نمبر نائن لڈو گیم کھیلنے کا کریز آج کل بہت زیادہ چل رہا ہے اور شاید آپ بھی کھیلتے ہی ہوں گے لیکن کیا آپ کو پتا ہے کہ حالی میں وڑودرا میں لڈو میں ایک پتی نے اپنی پتنی سے ہارنے پر اس کے ریڈ کی ہڈی توڑ ڈالی گیم میں ہارنے پر وہ یہ سوچ کر گصے سے پاگل ہو گیا کہ اس کی پتنی اس سے زیادہ انٹیلیجنٹ کیسے ہو سکتی ہے نمبر ایک بھارت میں چودہ سال بعد ماچس کی قیمت کو بڑھایا گیا ہے ایک دسمبر دوہزار اکیس سے اس کی قیمت ایک روپے سے بڑھ کر دو روپے ہو گئی ہے دوہزار ساتھ میں اس سے پہلے ماچس کی قیمت بڑھی تھی تب پچاس پیسے سے اس کی قیمت بڑھ کر ایک روپے ہو گئی تھی نمبر سیم کہا جاتا ہے کہ اگر بھگوان چاہے تو ناممکن بھی ممکن ہو سکتا ہے حالی میں ایسا ہی کچھ ہوا تھا گجرات میں ستر سال کی مہیلہ جن کا نام جیوو بین ربباری ہے انہوں نے اپنے پہلے بچے کو جنم دیا تھا حیرانی والی بات تو یہ ہے کہ یہ مہیلہ ستر سال کی عمر میں پہلی بار ماں بنی ہے نمبر سکس کیا آپ جانتے ہیں کہ یوپی کے پرگراج میں سینئر آئی ایس اوفیسر اخیلیش مشرا جب ایک مہیلہ دکاندار کے پاس سبزی لینے گئے تو اس مہیلہ نے ان سے کہا کہ بابو جی ذرا دس منٹ کے لئے میری دکان دیکھئے میرا بچہ کہیں چلا گیا ہے جس کے بعد آئی ایس اوفیسر اخیلیش مشرا جی کرید بیس منٹ تک اس مہیلہ کی دکان پر سبزی بیچنے لگ گئے گئیس سیلیوٹ ہے اس آئی ایس اوفیسر کو اور ان کے ڈاؤن ٹو ارث اٹیٹیوڈ کو نمبر 5 کیا آپ جانتے ہیں کہ یو ایس میں رہنے والے انڈین ڈاکٹر وشال راؤ نے ایک ایسا ڈیوائس ڈیزائن کیا ہے جو بے زبانوں کو آواز دے سکتا ہے اس ڈیوائس کا نام ای ایو ایم ووائس پروسٹیسس ہے اس کی قیمت صرف پچاس روپے ہے اس ڈاکٹر کی پوری دنیا ان کے ڈیوائس کے قارن تاریف کر رہی ہے لیکن افسوس ہے بھارت کے جن میں اس انڈین کو کوئی نہیں جانتا نمبر 4 کیا آپ جانتے ہیں کہ ابھی جتنے بھی کبڑی کے ورلڈ کپ ہوئے ہیں ان میں سے 2020 کو شوڑ کر سبھی ورلڈ کپ بھارت ہی جیتا ہے نمبر 3 رشیا میں لڑکیوں کے ہو رہے ریپ سے پریشان ہو کر سرکار نے ایک قانون بنایا ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی لڑکی کا ریپ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ لڑکیوں سے جانت سے مار سکتی ہے نمبر 2 کوویڈ کے دوران پوری دنیا میں ہوئے لوگ ڈاؤن کے چلتے سب سے مہنگی کار بنانے والے رولز روز کمپنی نے شہد بنانا شروع کر دیا تھا آپ کے جانکاری کے لیے بتا دے کہ ان کے دوارہ بنایا جانے والا شہد دنیا کا سب سے شد اور پیور شہد مانا گیا تھا نمبر 1 مکیش امبانی کو جیو کمپنی شروع کرنے ایک آئیڈیا تب آیا جب ان کی بیٹی اشام بانی فوراں سے پڑھ کر گھر واپس آئی اور کہا کہ ہمارے گھر میں نیٹورک بہت سلو ہے آج کے لیے اتنا ہی ویڈیو اچھی لگیا تو ویڈیو کو لائک کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور آگے سے ایسی انٹرسنگ ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں موسیقی موسیقی